موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ایک ہندو لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ کافی مسلمان شیعہ فرقے کو بہت بورا سمجھتی ہیں اور میں کافی مسلمان دوستوں سے سنا ہے کہ انہیں شیعہ لوگوں کے گھروں سے پانی پینا بھی گوارا نہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے عراق میں شیعہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے غوث کا آغاز کرتے ہوئے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ قرآن اور اسلام میں کوئی سننی اشیعہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ پڑو اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں یعنی قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں تو آپ سچے مسلمان ہیں اللہ کے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور صرف ایک جنت میں داخل ہوگا صحابہ کرام نے غرص کی کہ وہ کون ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس چیز پر عمر پیرا ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں قرآنی احکمات اور فرمان رسول کی روشلی میں یہ بات واضح ہے کہ تفرقہ بنانا اور اس پر عمل کرنا سختی سے منع ہے اس لیے یہ گناہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھے ناشیہ وہ مسلمان تھے اگر آپ کسی کو پرکنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح مسلمان ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ اب میں آپ کے دوسرے سوال پر آتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ صدام حسین نے شیعوں کو مارا یا نہیں مجھے نہیں معلوم اس بات میں کتنی صداقت ہے لیکن اگر اسلام کی روح سے کسی بے گناہ کو مارا جائے تو یہ گناہ ہے اور چاہے مسلمان ہو یا ہندو چاہے سکھ ہو یا عیسائی یا جو کوئی بھی ہو اسلام میں ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے مرادف جانا جاتا ہے قرآن میں صرف زمین میں فساد پھلانے والے اور کسی انسان کو قتل کرنے کے جواز میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے وہ بھی قوائد و ضوابط کے تحت سوال کرنے والے لڑکے نے کہا تو پھر ہمیں سنی شیعہ پر یقین نہیں کرنا چاہیے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا جو ایسی بات کہیں اس سے پوچھیں کہ قرآن میں کہاں سنی شیعہ آیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ ان باتوں میں دلچسپی کی وجہ کیا ہے کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکے نے کہا نہیں میں نے بہت سے مسلمان دوستوں سے یہ بات سن رکھی تھی جو مجھے توجب میں ڈال رہی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ کے پاس جو صفحہ ہے اس پر لکھو اور شیعہ سنی اخلاف کا پرچار کرتے ہیں ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صورت الانعام میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی مرضی کو اللہ کے سپورت کر دو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا آپ اپنی مرضی کو اللہ کے سپورت کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں سب مساہب کا احترام کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو اس لڑکے نے کہا ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے پھر پوچھا کہ آپ مرضی کی پوجا کرتے ہیں تو اس لڑکے نے کہا ہاں یہ خدا کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ سننی شیعہ کو چھوڑیں آپ تو اپنی کتاب وید کے احکمات پر بھی نہیں چل رہے وید میں لکھا ہے کہ ایشور کی کوئی مرضی نہیں کوئی تصویر نہیں اور کوئی شبی نہیں تو پھر آپ کیوں مرضی پوجا میں مانتے ہیں تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے دیکھا ہے لڑکا نو عمر ہونے کی وجہ سے ہندومت کے بارے میں بہت کم جانتا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے اپنے لیکچر سننے کے لیے کہا جو انہوں نے ویڈ پن ریکارڈ کروائی ہیں اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہدایت مل جائے ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا آرائے ہے کمر سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ